نمسکر دوستو اس وقت آپ کا ہمارے چنل جوپس ویدوی کے اندر اور آج میں آپ کو بتانے والا ہوں بہت بڑی برتی کے بارے میں جو کی آئی ٹی والوں اور ٹویلت پیسیم والوں کے لیے یہاں پہ رہنے والی ہے تو دوستو بنے رہی ہے میرے ساتھ اس ویڈیو کے اندر تک جس کے اندر میں آپ کو ساری ڈیٹیل بتاؤں گا کی کتنی ویکنسی آئی ہیں کتنے اس کے اندر اگزام ہونے والے ہیں آپ کے کس کس فیز کے اندر کیا کیا ان کے اندر اگزام میں آنے والا ہے اور اس کے اندر کیا کیا فیجیکل سٹینڈرڈ ہے دوڑ کتنی ہے ساری چیزیں میں آپ کو اس کے اندر بتانے والا ہوں تو آپ ویڈیو کے اندر تک میرے ساتھ ضرور بنے رہیں تاکہ آپ کو پوری جان کریں میں یہاں پہ دیسکو ہاں دوسری بات اگر ابھی تک آپ نے میرے چنل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ چنل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آگے آنے والے اس برتی کے بارے میں سبھی جان کریں جو ہم آپ کو یہاں پہ دیتا رہوں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن جو ہے ملتی رہے اور ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بلکل بینہ مولے تو بینہ دیری کی ہم دوستوں کرتے ہیں یہاں پہ بات آگے اس برتی کی تو یہ دیکھیں دوستو بھارت سرکار گرہ منترال ماندی سکسیما سرکشابل کے دوارہ یہاں پہ communication and it direct rate کے اندر جو ہے vacancies آئی ہیں please of advertisement for direct and departmental requirement for the post of head constable radio operator and head constable radio mechanic in bsf communication setup تہنی کی دوستو ریڈیو operator اور radio mechanic کی head constable کی vacancies یہاں پہ bsf کے دوارہ release کی گئی ہیں جس کے اندر کیا کے ڈیٹیل سے وہ آپ کو آگے میں دکھاتا ہوں سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں تو یہ دوستو vacancies دونوں طرح کی ہیں اس کے اندر departmental بھی ہیں اور 75% quota جو ہے وہ direct entry کا ہے اور 25% quota جو ہے وہ direct مطلب جو departmental candidate جو پہلے سے جیسے کوئی constable پہ ہے یا trade کے اندر لگا ہوا ہے ان کے لیے یہاں پہ دوستو تو سب سے پہلے ہم vacancies کی بات کریں تو دوستو یہاں پہ direct entry کے اندر سب سے پہلے radio operator کی جو total vacancies ہیں وہ 192 ہیں اور یہاں پہ head constable radio mechanic کی اگر ہم بات کریں تو 493 کافی بڑی سنکھیا میں یہاں پہ total vacancies جو ہے direct entry کے آئی ہوئی ہیں اور اگر ہم departmental candidates کی بات کریں یہاں پہ تو 300 vacancies کے اندر LCRO کے اندر ہیں اور یہاں پہ اگر radio mechanic کی ہم بات کریں تو 702 vacancies total یہاں پہ اس کے اندر آئی ہوئی ہیں تو دوستو یہ تھی vacancies کی ڈیٹیل کے کتنی کس کے اندر ہے اور اس کے اندر ای ڈیویو ساکوٹا جو ہے دوستو آپ کو میں دکھا دیتا ہوں کہ ای ڈیویو ساکوٹا سبھی کو دیا گیا ہے تو جنرل candidates کے لوگوں کے لیے کافی beneficial بات یہاں پہ رہنے والی ہے تو اس کے آگے ہم بات کریں کہ requirement کے جو phase ہے return examination اس کے اندر رہنے والا ہے تو سب سے پہلے ہمارا فرسٹ جو ٹیسٹ ہوگا فرسٹ فیسٹ کا ٹیسٹ اس کی ڈیٹ یہاں پہ دی گئی ہے ساتھ میں کہ 28 جولائی کو آپ کا پہلا ٹیسٹ جو ہے وہ رہنے والا ہے اومار بیسٹ ٹیسٹ جس کو کہتے ہیں یہاں پہ اس کے بعد آپ کا جو ہے اگر آپ اس ٹیسٹ کو کلیر کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کا پی ایس ٹی پی ای ٹی یعنی کہ آپ کا فیجیکل سٹینڈر ٹیسٹ اور فیجیکل ایفیسنٹی ٹیسٹ اور ڈوکیمنٹیشن آپ کے ڈوکیمنٹس چیک ہوں گے آپ کی دوڑ ہوگی اور آپ کے ہائیڈ ٹیسٹ بغیرہ یہاں پہ میجر کی جائے گی دوستو جس کی بھی ڈیٹ یہاں پہ منسن کی گئی ہے نو اکٹوبر 2019 کو آپ کا یہ رہنے والا ہے دوستو اگر آپ نے یہ اگزام بھی پاس کر لیتے ہو تو اس کے بعد آپ کا جو اگلا فیج ہے وہ آپ کا رہنے والا ہے جس کے اندر جس کی ڈیٹ ہے ٹونٹی فور نومبر کی اور اس کے اندر آرو کے اندر آپ کا جو ہے ایک ڈکٹیشن ٹیسٹ رہنے والا ہے اور اچھی کے اندر آپ کا پھر سے ایک ڈسکرپٹی ٹیسٹ جو ہے رہنے والا ہے اور پھر اگر تھرڈ فیج کی بات کرو تو اس کے اندر آپ کا میڈیکل ایگزامنیشن ہوگا جو تیس جنوری دو جار بیس کو رہنے والا ہے جس کے بعد آپ کا فائنل ریزلٹ جو ہے میریٹ جو ہے بننے والی ہے دوستو یہاں پر تو کافی اچھی اپورچنیٹی جو ہے اس کے اندر دی گئی ہے اب ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ ایلیجیبیلٹی کرائیٹریہ کی یعنی کہ آپ کی کوالیفیکیشن دوستو کیا رہنی چاہیے تو اس کو آپ کو اچھے سے زوم کر کے دکھا دیتا ہوں یہاں پر کہ دیکھیں سب سے پہلے ایچی آر ہوگے اگر ہم بات کرتے ہیں اس کے اندر میٹرکولیشن اور ایکویلنٹ فروم ایک ریکوگنائز بورڈ انڈ ٹو ایئر انڈسٹریل ٹریننگ یعنی کہ دو سال کیا ایٹی سیڈیوکیٹ ان ریڈیو اینڈ ٹیلیویزن اور الیکٹرونکس اور کمپیٹر آپریٹر اینڈ پروگرامنگ ایسیسٹن یعنی کہ کوپا والوں کے لیے بھی یہاں پہ ویکنسی جو ہیں دوستو آئی ہوئی ہیں پھر ڈاٹا پریپیریشن اینڈ کمپیٹر سوفٹوئیر اور جنرل الیکٹرونکس اور ڈاٹا اینٹری آپریٹر فروم اے ریکوگنائز انسٹیٹوٹ اور اس کے بیچ میں اور دے کر گیا نہیں کہ یا اس کے علاوہ آپ کے پاس پاس ان انٹرمیڈیٹ ان ٹویلتھ سٹنڈرڈ یہ دیکھیں آپ کو ساب ساب لکھا ہوا ہے پاس ان انٹرمیڈیٹ ٹویلتھ سٹنڈرڈ اور ایکویلنٹ وید فیزکس کمیشٹری مہت وید ایگریگیٹ سکسٹی پرسنٹ مارکس ان پی سی ایم یعنی کہ آپ کے پاس اگر آئی ٹی ای نہیں ہیں اور آپ نے ٹویلتھ جو پی سی ایم سے کر رہی ہے سکسی پرسنٹ مارکس کے ساتھ تو بھی آپ اس فروم کو آرام سے اپلائی جو ہے کر سکتے ہیں اب اگر ہم بات کریں ریڈیو میکنک کی دوستو تو ریڈیو میکنک کے اندر آپ کے لیے کافی خوشی ہے کافی ساری اور ٹریڈز جو ہیں وہ ایڈ کی گئی ہیں تو آپ دیکھتے جائیے میں آپ کو یہاں پہ دکھاتا ہوں کی ریڈیو میکنک کے اندر لکھا ہوا ہے me sang or equivalent from a recognized dispatcher and two-year industrial training institute certificate ski in radio and television or journal electronics or computer operator and programming assistant or data preparation and computer software or electrician or fitter or info technology and electronic system maintenance or communication equipment maintenance or computer hardware computer hardware ki اس کے اندر اور نیٹورک ٹیکنیشن اور میٹرونکس اور ڈاٹا انٹری آپریٹر فرو میں ریگوگنائز انسٹیوٹ اتنی ساری ٹریٹس جو ہے دوستو اس کے اندر انکلوڈ جو ہے کی گئی ہے تو آپ نے دھیان سے سنا گا ورنہ آپ ویڈیو کو پیچھے کر کے دوبارہ سے سن سکتے ہیں اور اگلی اگر میں بات کروں تو اس کے اندر بھی دوستو اگر یہ سب ٹریٹس آپ کے پاس نہیں ہیں آئی ٹی آپ کے پاس نہیں ہے تو بھی یہاں پہ ٹویلتھ پاس جو ہے پی سی ام والوں نے اگر کر رکھی ہے وہ بھی اس فرم کو جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں دوستو اب اگر ہم بات کریں ایج لیمٹ کی دوستو تو ایج لیمٹ اس کے اندر دی گئی ہے آپ جو جنرل کنڈیڈیٹ ہیں ان کی اٹھارہ سے پچیس یعنی اٹھارہ سے کم نہیں ہونی چاہی اور پچیس سال سے زیادہ نہیں چاہی کب تک بارہ چھے دو زار انیس کو یعنی کی بارہ چھے تک آپ کی جو ایج ہے وہ اٹھارہ ہو جانی چاہیے اور پچیس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے جنرل کنڈیڈیٹ کے اگر میں بات کرتا ہوں یہاں پہ اور اگر او بی سی کنڈیڈیٹ کی بات کرو تو او بی سی کنڈیڈیٹ کو یہاں پہ تین سال کی چھوٹ دی گئی ہے انہی ڈیٹس کو ان کے ایج جو ہے وہ اٹھائیس سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اور اگر میں ایسی ایسٹی کنڈیڈیٹ کی بات کرو تو ان کو پانچ سال کی چھوٹ دی گئی ہے ان کے جو ہے تھرٹی ایئر سے اب وہ نہیں رہنی چاہیے اسی ڈیٹس کی بارہ چھے تک دوستو اگر ہم میں ڈپارٹمنٹل کنڈیٹ کی بات کروں تو ان کے جنرل کٹیگری کے لیے فورٹی ایئر رکھا گیا ہے او بیسی کنڈیٹ کے لیے فورٹی تھری اور ایسی ایسٹی کے لیے فورٹی فائیف ایئر کا کرائیٹیریا یہاں پہ جو ہے رکھا گیا ہے دوستو اب اگر ہم بات کریں یہاں پہ فیجیکل سٹنڈرڈ کیا مانگ گا ہے اس کے اندر تو یہاں پہ آپ میل کنڈیٹ کے لیے ایک ون سکسٹی ایٹ یعنی ایک سو اڑھ سیٹ سینٹی میٹر اگر میں سیدھی باس میں بات کروں تو آپ کی پانچ چھے کے آس پاس جو ہے آپ کی ہائٹ وہ ہے رہنی چاہیے پانچ ساڑھے پانچ چھے کے آس پاس جو ہی بیٹھتی ہے اور فیمل کنڈیٹ کے لیے اگر میں بات کروں تو ایک سو ستاون سینٹی میٹر ان کی ہائٹ جو ہے یہاں پہ رہنی چاہیے اگر میل کنڈیٹ کے لیے میں چیسٹ کے بات کروں تو اسی سینٹی میٹر آپ کی بینہ فلاو کے ساتھ اور ایٹی فائی سینٹی میٹر آپ کی افٹر ایکسپینسن یہاں پہ رہنی چاہیے تو یہ آپ کا فیجیکل سٹنڈرڈ ہے دوستو اور میڈیکل بغیرہ ہے کہ ہم اگلے ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں اس لیے میں نے آپ کو بولا ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں تاکہ آپ کو اس برتی کے بارے میں آگے اچھی سے اچھی تاکہ آپ کس طرح سے تیاری کریں کیا کیا پیپر کے اندر آتا ہے کس طرح سے یہ برتی پوری کی جائے گی آپ کو میں ساری ڈیٹیلز یہاں پہ دیتا رہوں گا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر جرور کہے دوستو تو میں نے بولا تھا آپ کو کی ایڈیویوز کا کوٹا جو اس کے اندر درس آگا ہے تو یہاں پہ صاحب صاحب مینسن کر دیا ہے جس بھائی نے بھی ایڈیویوز سرٹیپکٹ بنوا لیا ہے اچھی بات اگر نہیں بنوا ہے تو جلدی سے جلدی سرٹیپکٹ کو یہاں پہ بنوا لے دوستو تو یہ دیکھئے ریٹن ٹیسٹ کی اگر ہم بات کرے تو فرسٹ جو پھیج اس کے اندر یہاں پہ فیزیکس میتھ کیمیسٹری انگلیس انڈ جی کے یہاں پہ رہنے والی ہے چالیس نمبر کی فیزیکس ہے بیس کمہت ہے بیس کی کمیسٹری ہے اور بیس کے انگلیس انڈ جی کیاں پہ رہنے والی ہے ٹوٹل دو سو ماکس یہاں پہ ہیں سو کیسٹن آنے والے ہیں آپ کے اور اس کے اندر ایک ون بائی فور آپ کی نیگٹیو مارکنگ جو ہے یہاں پہ رہنے والی ہے دوستو اور اس کے اندر پاسنگ جو ماکس ہیں وہ تھرٹی ایٹ پرسینٹ جنرل اور اورو بی سی کے لیے نہیں آپ تھرٹی ایٹ پرسینٹ minimum لانا یہاں پہ انیواری ہے اور اسی اسٹی کے لیے 33% minimum criteria ہے یہاں پہ passing کرنے کے لیے اس exam کو اگر ہم second phase exam کی دوستو اگر بات کرتے ہیں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے short listed candidate successfully qualified in omar screening test cell be permitted to appear in the next phase that is pst اور pt اور documentation یعنی کہ اگر آپ پہلے phase کو pass کر لیتے ہیں تو آپ کے لیے physical standard test اور physical efficiency test آپ کا ہونے والا ہے documentation کے ساتھ میں جس کے اندر آپ سے کروائے جائے گی male candidate کے لیے یہاں پہ one point six kilometer ریس یعنی کی سولہ سو میٹر کی ریس یہاں پہ رہنے والے ہیں جس کے لیے آپ کو ٹائم اچھا کاسا دیا گیا ہے ساڑھے چھے منٹ کا اس کے اندر آپ کے long jump رہنے والا ہے جو کی چھے پوائنٹ تین پانچ میٹر کے اندر تین چانس آپ کو دے جائیں گے اور high jump بھی آپ کا one point two میٹر کا ہے جس کے اندر تین چانس آپ کو دیے جائیں گے دوستو اگر میں female candidate کے بات کروں تو یہاں پہ آٹھ سو میٹر کی ریس رنے والی ہے چیار منٹ کے اندر نو فٹ کا ان کو long jump لگانا تین چانس میں اور تین فٹ کا ان کو high jump لگانا ہے تین چانس کے اندر دوستو اس سے زیادہ chance آپ کو نہیں دیے جائیں گے اور پھر اس کے بعد اگر آپ یہ چیزے پارک لے تو آپ کا documentation وہیں پہ ہوگا جس کے لیے آپ کو original document لے کے جانے ہے آئی ٹی آئی ٹی یا diploma certificate آپ کے پاس ہے تو age verified from metric مطلب metric کی مارک sheet ہے ای ویس یا او بی سی کا certificate ہے سی اسٹی کا جو certificate ہے یہ سب آپ کو ساتھ میں لے کر کے دوستو وہاں پہ جانا ہے اگر آپ تین چانس میں جو jumps ہیں وہ نہیں لگا پاتے ہو تو آپ کو وہاں پہ disqualify دوستو کر دیا جائے گا تو اس لیے آپ ابھی سے اس کی تیاری کے اندر جھوڑ جیے exam کی اور ساتھ ساتھ میں physical efficiency test کے لیے دوستو اب اگر میں تھرڈ phase کیاں پہ بات کرو تو تھرڈ phase جو آپ کا descriptive test جو ہر رنے والا ہے اس کے اندر کیا دیا گیا ہے candidate successfully attended پی اسٹی پی document shall be allowed to the appear in the next that is descriptive test یا subsequent dates for appearing descriptive test shall be announced all qualified candidate یعنی کہ اگر آپ second phase یعنی دوڑ وگر آپ سب complete کر لیتا ہو تو آپ کو تیسرے phase کے لیے دوستو یہاں پہ بھولا جائے گا جس کے اندر کیا کیا آنے والا ہے وہ آپ کو دکھاتا ہوں اس کے اندر ایک written test descriptive ہوگا جس کے اندر maximum ایک سو پتاس marks covering physics chemistry math logical listening and English کا رہنے والا میکسیمم ٹو آر اور تھرٹی مینٹ ڈائی گھنٹے آپ کو اس کے اندر دیے جائیں گے اور dictation test کس کو بولتے ہیں dictation test in English writing minimum so word آپ کو لکھنے ہیں پچاک marks کے ہیں paragraph reading to test proficiency in pronunciation reading اور candidate qualifying in nature یہ کیولا آپ کا passing کے لیے ہوگا qualify marks for the dictation test will be 38% for general candidate and 33% for SCST candidate کے لیے یہاں پہ دوستو رہنے والا ہے اس کے اندر بھی دوستو negative marking جو ہے وہ درسائی گئی ہے ساہب ساہب یہاں پہ لکھا گیا ہے for a si and arm conducted paper maximum 200 marks covering physics chemistry math logical listening electronic subject well standard maximum time تین آور کا دوستو اس کے اندر دیا گیا ہے اور اس کے بعد پھر fourth phase اگر آپ third phase کو پار کر لیتے ہیں تو fourth phase کے اندر آپ کا جو medical examination رہنے والا ہے اس کے لیے بھی ایسا آپ کو الگ سے kolator زاری کرے گا آپ کی list زاری کرے گا جس کے اندر آپ کا final medical examination رہنے والا ہے جس کی بات تھے ہم بعد میں کرنے والا ہے اگلے ویڈیو کے اندر تو آپ میرے ساتھ ضرور بنے رہیے اب ہم بات کرتے ہیں کہ فارم کب سے کب تک اپلائی کرنا تو اس کی starting date ہے دوستو وہ چودہ مہی 2019 کو یہاں پہ رہنے والی ہے اور candidate کو online fill کرنا ہے جس کی ویب سائٹ یہاں پہ ساپ ساپ دی گئی ہے اور اس کی last date جو ہے دوستو وہ بارہ جون یہاں پہ رہنے والی ہے بارہ جون تک آپ اس کو جلدی سے جلدی اپلائی کر لیں چودہ مہی سے لے کر کے بارہ جون کے بیچ میں دیری نہ کرتے ہوئے شروع میں آپ اس فارم کو اپلائی کر لینا اور سو روپے اس کے اندر آپ کے فیس جو ہے وہ بیس ایف کے دوارہ دی گئی ہے دوستو تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آیا گا اور آپ آپ میرے چنل کو سبسکرائب ضرور کر لے تاکہ آپ کو آگے بارتیوں کے بارے میں تو تھا اس بارتی کے بارے میں آپ کو میں جانکاری ضرور دیتا رہوں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستو کے ساتھ شیئر کریں دھنیوا دوستو جائے ہن جائے بھارت